جنگ شاہی جنگ شاہی کراچی اور تھٹا کے درمیان میں ایک سٹیشن ہے جو کہ تھٹا کیوں لگتا ہے اور تھٹا کے سب سے قریب یہی سٹیشن لگتا ہے یہاں پر تقریباً ایک سو بیس سال پہلے ٹریلوے سٹیشن بنایا گیا اور یہاں کا یہ سب سے بڑا لینڈ مارک ہے اس چھوٹے سے کیوٹ سے شہر میں تقریباً بارہ سکول ہیں دو ہزار صرف لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر ٹیلی فون کی لائن اویلیبل ہوتی تھی اور ایک سلاب آنے کے بعد یہاں سے ٹیلی فون کی لائن اور ڈی ایس ایل ختم ہوئی میرا یہاں پر اس کے قریب ایک زمین خریدی تو مجھے اس کے بارے میں پتا چلا کہ یہ جنگ شاہی ایک شہر ہے اور وہاں پر گیا تو وہاں کی بھالو شاہی بہت مشہور ملی اور پتا چلا کہ وہاں کی لوگ بہت سویٹ ہیں وہاں صرف دن میں چار گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے وہاں پر کام کرنے کے بعد رہنے کے بعد جانے کے بعد مجھے کچھ لوگوں نے دعوت دی کہ آپ ہمارے علاقے میں ایک اور سکول کھولیں دیجنل لیٹریسی سکول تو ہم نے اپنا پہلا دیجنل لیٹریسی سکول یہاں بنایا اور پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیونکہ چھوٹا سا ایک شہر ہے کیوں نہ ہم اس شہر کو پاکستان کا اور دنیا کا سب سے پہلا ہنڈیٹ پرسنٹ دیجنل لیٹریسی کا لیٹریٹ سکول جگہ بنا دیں شہر بنا دیں تو آپ سب کو دعوت ہے کہ اس شہر کو وزٹ کریں کاراچی سے ڈائریکٹ یہاں سے ٹرین آتی ہے دن میں دو تفعہ اور اس کا ٹکٹ شاید ایک سو بیس روپے کا ہے تقریباً اور ایک گھنٹہ لگتا ہے کاراچی سے آنے میں ٹرین میں بہت سارے لوگ یہاں پر رہتے بھی ہیں اور کام کرنے کے لیے کاراچی جاتے ہیں یہاں پر ہم بورڈز نئے لگوا رہے ہیں اجرک سٹائل میں ساری دکانوں کے اوپر اس کے علاوہ یہاں پر ہم دس ہزار مورنگا کے درخت لگا رہے ہیں جا کر لوگ یہاں پر اپنے گھروں کے اندر دس دس پودے لگائیں اور اس سے وہ پیسے اور بہترین مورنگا کا سپر فود حاصل کر سکیں یہاں پر ہم پانچ ہاتھ سپوٹ لگا رہے ہیں کہ پورے شہر جنگشاہی میں وائی فائی فری ہوگا تو آپ جب بھی آئے یہاں پر فری وائی فائی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں آپ سے یہ ضرورت ہے کہ آپ ہمارے ان ہاتھ سپوٹ کو سپانسر کر دیجئے ہمارے یہ جو بل بورڈز ہم لگا رہے ہیں اس کو سپانسر کر دیجئے اپنی کمپنی کا نام لگائی ہے اور ہمارے جو سائنز ہیں جو دکانوں کے اوپر بورڈ ہوتے ہیں برانچ کی ضرورت ہے ایک عدد بینک کی برانچ بھی کھولوا دیجئے کیونکہ پیچھے ہی وینڈ کوریڈور ہے سندھ کا اور وہاں بہت سارے لوگ باہر کے کام کرتے ہیں جن کو اپنے اکاؤنٹ کو ہینل کرنے کے لیے آدھے گھنٹے دور تھٹا جانا پڑتا ہے اس علاقے کے اندر کوئی خاص چیز ہے مجھے نہیں معلم کہ وہ کیا ہے لیکن مجھے یہ بہت پسند ہے اور میرا یہ خواب ہے کہ یہاں اس پورے کو اندر 100% ایجلیٹڈ بنایا جائے میں اپنی جیب سے یہاں پر 120 کے قریب سمارٹ فون دے رہا ہوں اگر آپ سپانسر کرنا چاہیں تو یہاں کے جتے بھی گریجویٹ ہیں ہم نے ان کے اوپر پابل نہیں لگائی ہے کہ ان کو پہلے یوٹیوب، فیس بک، ایزی پیسہ، جیز، کیش، دراز بائیکیا کا اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے اس کے بعد ہم ان کو فون دیتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کو اس کی ایکسپرٹیز بھی حاصل کرنی پڑتی ہے چلانے کی اور اس کے بعد ہم ان کو ایک عدد فون بھی تحفے میں دیتے ہیں اور ٹریننگ کا سیٹیفیکٹ بھی دیتے ہیں میرا خواب ہے کہ یہاں اس شہر کو سب سے پہلا پاکستان کا اور دنیا کا 100% ڈیجلیٹڈ سکول بنایا جائے اور اس کے کرنے میں ہمیں آپ کے تعاون کی درکار ہیں آپ کے آئیڈیاز کی درکار ہیں اور آپ کے ٹائم درکار ہیں آپ آئیے جنگ شاہی تشیف لائیے یہ رزوان بھائی ہیں جو یہاں کر اندر ہمارے ڈیجلیٹری سکول کو ہیڈ کرتے ہیں یہ ان کے حکیم بھروئی صاحب ہیں جو کہ یہ ہمارے انسان پارٹی کی شیڈو میئر بھی ہیں اور آپ یہاں پر آکے ان لوگوں کے ساتھ دن بھی گزار سکتے ہیں یہ آپ کو سیر بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیے صبح آئیے شام سے لے جائیے اور ہماری مدد کیجے کہ یہاں والنٹیئر کیجے آکے یہاں پودے لگانے کے اندر یہاں پر ڈیجلیٹری سکول کے اندر بیٹھئے اور بچوں کو پڑھائیے ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کیجے ان کے ساتھ بزنسز شروع کروائیے اگر آپ سولر کا بزنس سلاتے ہیں تو ہمیں آپ کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر آئیے اور سولر کا بزنس شروع کیجے اگر آپ مایکرو لونز دیتے ہیں تو آپ آئیے اور یہاں پر لوگوں کو بزنس کے لیے مایکرو لونز دیجے ڈیجلیٹری سکول وہاں موجود ہے اس کو ایزا بزنس انکیوبیٹر استعمال کیجے اپنی جگہ سمجھ کے اس کو استعمال کیجے اور وہاں پر لوگوں کو بزنس کرنا سکھائیے اس کے علاوہ اگر آپ رہنا چاہیں اوبرنائٹ رہنا چاہیں تو ڈیجلیٹری سکول میں ایک وقت میں چار لوگ رہ سکتے ہیں اگر آپ رزوان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے جگہ کو بک کر دیں جا کے آپ وہاں پر رہ سکیں اس کے کوئی آپ سے ہم چارج نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ سندھ بھر میں اس طریقے سے روزگار بڑھے اور یہ سندھ بھی ترقی کریں اور ڈیجلیٹائزیشن سب سے آسان اور سب سے سستا طریقہ ہے اس کام کو کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بھار